بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سرونگ انجیننگ ڈیزائن انفرامش کی پیٹ فارم سے دوستو آج کی ہماری ویڈیو کو ٹاپک ہے کٹ ایریہ کے کراس سیکشن کو ہم کیسے بنا سکتے ہیں اس کے اندر ہم کونٹیٹی کیسے کر سکتے ہیں اس کے اندر کون کون سی کونٹیٹیز انوالف ہوتی ہیں ارث ورک کے حوالے سے کٹنگ کے حوالے سے اور اس کے جو ایلیمٹس ہیں اس کے حوالے سے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمیں اپس کٹ ایریہ کراس سیکشن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ادھر ہم نے اس سے پہلے جو میری ویڈیو اپلوڈ ہے اس کے اندر میں نے آپ کو یہ فیل ایریہ کے متعلق بتایا کہ آپ فیل ایریہ کے کراس سیکشن کیسے بنا سکتے ہیں اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا آپ کٹ ایریہ کے کراس سیکشن کیسے بنا سکتے ہیں اسی کونٹیٹیز وغیرہ کو کیسے کلکریٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر کونسی کوانٹیٹیز انوال بہتی ہیں فیلی ایریا کونسا ہوئے گا ہمارا اور کٹیریہ کونسا ہوئے گا اوپر یہ ٹی پی کا سیکشن کے ساپ سے کٹیریہ کا ٹی پی کا سیکشن ہے اور ساتھ ہی ہمیں پاس ایکسل کا فارمیٹ اوپر بھی میں آپ کو بتاؤں گا پچھلی ویڈیو کے اندر بھی میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس کو پر بتا چکا ہوں تو ادھر سے آپ نے میرے چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کر لینا ہے اور میری ویڈیو کو اپنے لائک ضرور کرنا ہے تاکہ آپ کو یہ اس کے بارے میں مزید معلومات ہو ہے اور ویڈیو کو آپ نے میری اینڈ تک ضرور دیکھنا تاکہ کوئی بھی سٹیپ آپ نے مسٹ نہیں کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ ہم انجیننگ کی سرویسز فراہم کرتے ہیں جس کے اندر ہم آپ کو لینڈ مارکیشن روڈ کنال ایڈ بیس سروی بلڈنگ ملٹی سٹوریز پلازا لینڈ پلاننگ ہے ٹاپو گرافیکل سروی گوگل سرویسز ہیں اور ہوس انٹیریئر پلان ڈیزائن جو بھی ہے وہ سارے کی سرویسز ہم آپ کو ادھر فراہم کرتے ہیں تو یہ اوپر میرے فون نمبر وغیرہ لکھے ہوئے ہیں آپ اس میں مجھے وارٹس اپ بھی کر سکتے ہیں فون ٹیو رابطہ کر سکتے ہیں جو جو سے بھی آپ کروانا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر موجود ہیں لینڈ مارکیشن وغیرہ آپ ڈرون جی پی ایس کے ذریعے توشیشن کے ذریعے جس کی طریقے سے بھی آپ کروانا چاہتے ہیں ہم کر دیں گے روڈ کانالز کے ٹاپ او سروی بھی ہیں اسی طریقے سے جو بھی آپ ڈیزائن ورک کروانا چاہتے ہیں سیول ٹری ڈی کے اندر ریگل پوائنٹ کے اندر ساری ورکنگ ہم آپ کو کر کے دے سکتے ہیں ایس بیٹ سروی آپ کروانا چاہتے ہیں اپنے پورجیکس کا ایس بیٹ رینجز وغیرہ بنانا چاہتے ہیں اس ساری سرویسز ہم آپ کو فرام کرتے ہیں بلڈنگ ملٹی سٹورپ پلازا جو بھی آپ ڈیزائن بنوانا چاہتے ہیں ڈی ڈو ڈی سٹرکچرز وغیرہ سارا ہم بنا کر دیتے ہیں اسی طرح لینڈ ڈیولپنٹ پلاننگ ہے جس کے اندر سوسائیٹی کے پلاننگ ہے ڈاؤن پلاننگ وغیرہ پلوٹنگ ہے اس طریقے سے ریزی ڈیشنل کمرشل روڈ پارس وغیرہ سیوری سسٹم ہے اسی طرح سسٹم ہے جو بھی آپ کام کروانا چاہتے ہیں اس ساری سرویسز کے لیے ہمارے پاس پوری کمپلیٹ ٹیم موجود ہے ٹاپوگرافی کا ہمارے پاس کمپلیٹ سیٹ اپ موجود ہے ہارتیز ہمارے پاس آویلیبل ہے آپ پاکستان کے اندر کہیں بھی کروانا چاہتے ہیں ٹاپوگرافی وغیرہ تو آپ مجھ سے اس نمبر کے اوپر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں پوری اسی طرح گوگل سرویسز ہیں آپ کو ایک ایمل کے ایمزی فائلز وغیرہ ہم سے بنوانا چاہتے ہیں آرک جی آئی ایس کو پر جو بھی کا آپ کروانا چاہتے ہیں اور کسی بھی قسم کا آپ نے اپنا گوگل میپ یا لوکیشن میپ یا کوئی پلاننگ وغیرہ گوگل کو پر آپ کروانا چاہتے ہیں اس کی کمپلیٹ سرویسز ہم آپ کو فرام کرتے ہیں تو آپ یہ میرا نمبر ہے کنٹیکٹ نمبر آپ اس ساتھ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں فون کو پر بھی واتس اپ کے اندر بھی اور مجھے میل بھی کر سکتے ہیں کمپلیٹ سرویسز ہم آپ کو اچھی طریقے سے بنا کے دیں گے اور ہمارے پاس کمپلیٹ انجنئنگ سٹاف ہمارے پاس موجود ہے ساری ورکنگ کے تو ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ ویڈیو آپ کی جو ہے اس کو آپ کو سمجھ جا سکے کہ کٹ اور کراس سکشن آپ کیسے بنا سکتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کر دوستو آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے والی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو سارا کراس سکشن کا مطالق بتایا تھا کہ آپ اس کا کراس سکشن کیسے بنا سکتے ہیں اس کے ایریے اس کو آپ کیسے کلپلیٹ کریں گے تو نیکس ویڈیو کے اندر جو ہماری یہ ویڈیو ہے اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کٹ ایریے کے بارے میں تو اس کا کٹ ایریے کا بھی طریقہ کار وہ ہی ہوتا ہے فیلڈ بک کے اوپر آپ کے یہ انسلز وغیرہ ڈسٹنس اور انسل وغیرہ آپ کو لکھے ہوتے ہیں آپ نے سارے کے سارے ایکسل کے اندر پلاٹ کرنے ہوتے ہیں تو یہ آپ نے سارا دیکھا کہ آپ نے یہ مرپس کٹ ایریہ کا کراس سکشن تھا اور یہ آگے مرپس آتا ہے تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کٹ ایریہ کراس سکشن ہے اس ہی ریے کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ادھر ہمارے پاس اس کی سلوپ جا رہی ہے نیچے ہمارے پاس پیومنٹ ڈیزائن اسٹرکٹر کے اندھر نیچے سب گریڈ والا ایک آئٹم ایڈ ہوا ہوتا ہے کہ سب گریڈ کی جو دو لیئرز ہیں ادھر تک آپ نے اس کی پیومنٹ ڈیزائن کی کٹنگ کرنی ہے کٹنگ کرنے کے بعد اس کی مختلف سلوپز ہوتی ہے جو آپ کو پیومنٹ ڈیزائن اسٹرکٹر جو ہریزائنٹل سلوپ اس کی وان پونٹ فائی اور ہمارے پاس ادھر ونس کی سلوپ ہے دونوں سیڈوں کو پر یہی اگر اس کی کٹنگ زیادہ ہوتی ہے تو بیچ میں اس کے سٹیپس اور برن وغیرہ دیے جاتے ہو پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سارا اس کا ڈیزائن اس آہ روڈ کا آہ پوری اس کی ڈیٹیل اوپر ہمارے پر ٹیپیکل کلاس سیکشن کے اندر دے گئی ہوتی یہ ساری اس کی وغیرہ ہم نے اسی طریقے سے لینی ہے جس طریقے سے ادھر اس کو پر لکھا ہوتا ہے تو اس کے بعد نیکسٹ پہ ہمارے پاس اسی طرح پلان پروفائل یہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو کا اندر بتایا تھا کہ جو ڈیزائن لیول ہمارے ہوں گے وہ اپنے ادھر پلان پروفائل سے آپ نے اس کو پک کرنے ہوتے ہیں جدھر آپ کے پاس اس کی ڈیٹیل دی گئی ہوتی بغیرہ کبھی ساری ڈیٹیلز ہوتی ہے تو ہم آج بات کریں گے اپنے کٹ ایریے کے کراس سیکشن کے اتعلق کٹ ایریے کے کراس سیکشن کے ہم نے کوانٹیٹی کیسے کلکویٹ کرنی ہے اور اس کے کراس سیکشن ہم نے کیسے ڈراک کرنے ہے تو اس کے لیے آپ ایکسل کو پر آ جائیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ ادھر فیل ایریہ کا سارا ہے ڈیٹا ہم نے انپوٹ کیا تھا آپ کو فیل بک کے حساب سے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے کیسے کرنا ہے کٹ ایریہ کبھی سیم ٹو سیم یہی پراسس ہوتا ہے آپ نے یہ جو نیچے فل ہے یا کٹ ہے آپ نے اس کے ادھر انسل کا ڈسچنس یہ جو آپ وہاں پر جا رہا ہے یہ ڈسچنس اور یہ اس کے ساتھ الیویشنز اور غیرہ آپ نے اسی میتھڈ کے ذریعے اسی طریقے سے لکھنے ہوتے ہیں فیل بک کے اوپر سے جو آپ کے پاس دیئے گئے ہوتے ہیں اس میں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ نے جسے اس کی جو سائٹ ہے وہ آپ نے جسے منس والی سیٹ سے سٹارٹ کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد زیرو اور اس کے بعد رائٹ سائٹ کو پر ہم آتے ہیں تو یہ پورا اس کا ڈسکرپشن وغیرہ ساتھ ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو جوائن کرنا ہوتا ہے پی لائن کے اوپر دوبارہ میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں یہ ڈیٹا میں نے اس کے اندر انپوٹ کیا ہوا ہے آپ اس کو اسی طریقے سے آپ نے اگر میری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ میری وہ ویڈیو ضرور دیکھ لیں وہ آپ کا افشارہ اس کے اندر آپ کو اس کی انفارمیٹیو نالج وغیرہ مل جائے گا تو آپ نے اس کے ڈیٹا کو اسی طریقے سے لکھ لینا ہے اس کے اندر یہ آپ جو نظر آ رہا ہے اور ادھر سے آپ نے ایزو کلٹیو کرنا ہے اور ادھر سے اپنے ڈسٹنس والا کالیم پہلا سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر انڈ لگانا ہے ڈبل کاما سنگل کاما ڈبل کاما اس کے بعد انڈ اور اس کے اس پرہ آپ نے ایلیویشن کو سلیکٹ کرنا ہے انڈر کرنے کے بعدیں ایڈر سے اس کو کانر سے پکڑنا ہے نیچے تک آپ نے پیسٹ کردی расс تو یہ آپ کا سارا beleال ادھر پ سراس ادھر پلارٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اپر ادھر لائن لگانی ہے بلی لائن لگانی ہے تو آپ اس کی کمانڈ آپ لگا سکتے ہیں اوپر لائن لگانی ہے اور اگر لائن لگانی تو لائن اس ، اسی طریقے سے لائن لگانا چاہتے ہیں تو یہ مختلف کمانڈز ہوتی ہے ادھر ہم یوز کریں گے پولی لائن کو کیونکہ ہم نے آٹو کیڈ کے اندر ادھر اس کے اندر پہلے لپس کمانڈ اپلوڈ کی ہوئی ہے یہ میں نے اس کا پہلے ویڈیو کا اندر بھی میرا یہ فولڈر اندر میں نے اس کی لپس کی کمانڈ رکھی تھی اس ویڈیو کا اندر بھی میں یہ کمانڈز وغیرہ رہ دوں گا تاکہ آپ اپنی ٹریکٹس کو کر سکے تو اس کے اندر میں نے لوڈ بھی کی ہوئی ہے آپ نے اگر اس کو دوبارہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے لوڈ کرنا ہے تو آپ نے کیسے کرنا آپ نے اے پی ٹیسٹ کرنا ہے اپنے کمانڈ بار کے اوپر انٹر کر دینا آپ کو پاس اے لوڈ اپلیکیشن والا ڈیالاک باکس اوپن ہو جائے گا آپ نے ادھر نیچے ادھر پریس کرنا ہے اور دوسر آپ نے ایڈ کوئی بٹن پر چلا جانا ہے تو یہ تین لپس کمانڈ ہمارے پاس ہوئیں گی آپ بھی آپ کے پاس بھی جیدر آپ کی کمپیوٹر کی لوکیشن کے اندر یہ پڑی ہوں گی آپ نے اس کو سیلیک کر کے اور ادھر سے آپ نے اس کو اوپن کر لینا اوپن کر کے آپ اس کو ادھر سے کلوز کر دیں گے تو اس کے بعد آرٹوکیٹ کو آپ بن کر کے دوبارہ اوپن کریں گے تو یہ آپ کی کمانڈز لوڈ ہو جائیں گی تب ہی ہم بات کریں گے کٹیریے کے مطالق کٹیریے کے بھی میتھڈ سیم تو سیم وہی ہوئے گا سارا یہ پراسس ہے اس کے ادھر سے میں آپ کو اس کے مطالق بتاتا ہوں تو ادھر سے ہم اس کو کر دیتے ہیں سیو ایس کنٹرول شفٹ ایس کی مدد سے یہ ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے نمبر کے اوپر آپ ادھر سے سیو ایس کو کر سکتے ہیں ادھر میں اس کا فولڈر نیون بنا دیتا ہوں ادھر کٹیریہ کراس سیکشن کا تو ادھر میں اس کی جو آرڈی ہے تھری پلس سیون فٹی والی وہ ادھر میں ادھر لکھ دوں گا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کراس سیکشن میں پاس یہ پہلا بنا ہوا تھا اسی کو میں نے سیو ایس کی ہے اب ادھر سے جو ضروری چیزیں اس کے اندر ساری کے ساری میں ادھر سے اس کے اندر ختم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے اس کی سمجھ آ سکے تو یہ اس کے بعد یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر یہ فیل ایری امار پاس تھا یہ امار پاس آر ڈی کراس سیکشن آپ ادھر اس کو ڈبل کلک کر کے اور ادھر اپنی کراس سیکشن کے جو ڈی ہے اس کو آپ ادھر سے پلس کر دیں یہ فارمیٹ نیچے امار پاس پورا بنا ہوا ہے سمپل سادہ سا فارمیٹ ہے آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو ادھر سے ابھی ہم انسیکٹ والے کاؤنگ اوپر میں آتا ہوں ادھر سے اور ادھر سے جو کٹی رہی ہے کا جو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں پاس کٹی رہی ہے کراس سیکشن جو آپ کو میں نے پہلے دکھایا تھا اس کو ادھر سے اوپن کر لیتا ہوں اور ادھر سے اوکے کر کے اور ادھر اپنے چھوٹا سا ادھر اس کو میں ایڈجسٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ یہ ادھر واضح طور پر نظر آئے تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیکشن ہے ہمارے پاس کٹ والا اس کا تھوڑا سا سکیل میں دس سے شارٹ کروں گا ایسے کی کمانڈ لے کے آپ اپنے پاس اگر آپ پاس سافٹ کپی ہے تو آپ اس کے سافٹ سے اس کو کر سکتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی کمانڈ وغیرہ آپ کھ Saimie اس کو تھوڑا سا میں چھوٹا کر رہا ہوں تاکہ ہمیں سیکشن کے اوپر ا fahren مدد دے تو ہمارا پاس یہ بن گیا سارا سیکشن میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پاس ہی اس سیکشن تھا اور یہ ہمارا پاس سیکشن سے سیکشن اے اس کو مود پر آ کے اور اس کے ساتھ اس ٹوپر ادھر پلیس کر دیتا ہوں तوہ تو ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو روڈ کی ڈیمیشنز توٹل رائٹ سائیڈ اور لیف سائیڈ کو اوپر وہ 12.375 کی یہ میلی میٹرز کے اندر لکھنی اور ٹیپیکل سیکشن سکوپر تقریب ان اسی طرح کی ڈیمیشنز ہوتی ہیں ساری یہ سینٹر لائن سے لے کے اور یہ ہمارے پاس روڈ جو ایج جا رہا ہے یہ اس جگہ تھا کہ ہمارے پاس 12.375 دونہ سائیڈ سکوپر اس کے بعد یہ ویریز ہے ویریز کے ہمارے پاس یہ جو سلوپ جا رہی ہے یہ 211 کی سلوپ جا رہی ہے اس کے بعد ہمارے پاس 2 میٹر کا ادھر آپ یہ ڈسکوڈ ڈرین سمجھ لیں یا اس کا بیٹ جو ہے اور اس کے بعد ہماری 1.5 into 1 کی کی سلوپ ہے تو ادھر ہم نے جس سب سے پہلے اس سیکشن کو ہم نے ڈراغ کرنا ہے اس کے اوپر اس کے بعد اس کا ایریا وغیر ہم کلکلیٹ کریں گے تو ایریا سب سے پہلے آپ نے اس کی جو سینٹر لائن کے اوپر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سیکشن ہے اس کے اوپر ہم نے اس کا الیویشن کو مارک کرنا ہے الیویشن کو ہم نے کیسے مارک کرنا ہے آپ ادھر پلان پروفائل کو اوپر آ جائیں ادھر سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آڈی ہمارے پاس ہے ادھر 3 پلس سیون فیفٹی والی آپ نے اپنے پلان پروفائل کی شیٹ اس کو اوپر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے 3 پلس 750 والی جو رڈی ہے اس کو پر آپ دیکھ لیں تو یہ ہم اپس آپ دیکھ رہے ہیں کہ 216.43 ہم اپس ادھر ٹاپ کا الیویشن آ رہی ہے والا آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 پلس 750 کو پر 216.43 کا الیویشن ہے آپ نے ادھر آ جاننا ہے اور ادھر پولی لینڈ کی اپنے ایک کمانڈ لے لینی ہے اور 0,216.43 آپ نے ادھر لگا کے اور انٹر کر دینا اب یہ آپ دیکھیں گے تو یہ ہم اپس ادھر یہ لینڈ آ گیا آپ نے f8 پریس کر دینا ہے کی بورڈ کی مددہ سے اور ایک یہ آپ کا پاہ horizontal لینڈ آئے گی اس کے بعد یہ لینڈ آپ نے کدھنی لگانی ہے آپ نے یہ لینڈ آپ لگا دے ادھر ہم اپس ہے distance ہے 12.375 کا آپ کو نظر آ رہا ہے دونوں sides کے اوپر تو آپ نے ادھر سے اس کا distance دینا ہے 12.375 آپ نے انٹر کر دینا تو یہ ہم اپس اس کی ایک سائیڈ آ جائے گی اسی طریقے سے ابھی ہم نے اس کی ایک سائیڈ لگا دیئے اپنے elevation کے اوپر اس کے بعد آپ نے ادھر اپنے typical section کے اوپر آ جانا ہے آپ یہ دیکھنے کے نکتے ہیں ہمارے پاس ادھر one point five کی slope جا رہی ہے آؤٹر سائیڈ کے اوپر اسی طریقے سے دوسرے سائیڈ کے اوپر بھی ہماری slope جا رہی ہے one point five کی distance سے ہمارے پاس 12.375 کا اور slope ہے ہمارے پر pavement کی one point five آپ نے ادھر آ جانا ہے اور ادھر سے calculator کو آپ نے open کر لینا ہے distance سے ہمارے پاس 12.375 یہ آپ کو پر نظر آ رہا ہے اوپر آپ نے اسے multiply کرنا ہے one point five کی اوپر one point five ہمارے کوئی سے slope ہے یہ والی slope ہے آپ نے ایز equal to کر لینا ہے اور divide it by آپ نے ادھر سے hundred کر دینا ہے یہ ہمارے پاس آگئی slope point one eight uh one eight five کی slope آگئی آپ اس کو ادھر سے copy بھی کر سکتے ہیں یا آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں آپ نے ادھر آ جانا ہے اور ادھر آپ نے offset کی command لے لینی ہے اور point one eight five جو آپ پاس slope آئی ہے آپ نے اس کا offset ادھر سے select کر کے نیچے لگا دینا ہے یہ ہمارے پاس offset لگ جائے گا آپ نے دوبارہ پولی جانے کی command لینی ہے اور اسے top سے لے کے اور اس کے button تک اس کو آپ نے ادھر match کر دینا ہے اور یہ اوپر اور نیچے والی جو دونوں lines ہیں اس کو آپ نے جیسے ختم کر دینا تو یہ جو ہماری slope line آ رہی ہے یہ ہماری ادھر pavement slope پر آگئی ہے جو pavement slope جا رہی ہے اس کے ساپ سے ادھر آگئی ہے اس کے بعد آپ نے نیچے pavement design structure اس کا اسی طریقے سے لگا دینا ہے آپ دیکھ رہے کہ wearing course جو ہمارے پاس وہ 50 mm کی ہے base course ہمارے پاس 75.075 mm کا ہے اور اسی طرح water bound ہمارے پاس 300 mm کا sub base 250 اور sub grade ہمارے پاس 300 mm کا تو آپ نے یہی offset آپ نے ادھر لگا دینا ہے offset 050 ہمارے پاس آ جائے گا wearing کا آپ نے اس کو لگا دینا ہے نیچے اس کے بعد آپ پوائنٹ 075 اس پارٹک jobs لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے 030 ہمارے پاس water bound ہے آپ نے اس کو نیچے لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے ۲۵۰ ہمارے پاس سب بیس ہے وہ لگا دینا ہے اور ہمارے پوائنٹ ۳۳۳۳ کی جو لے رہے وہ آپ نے لگا دینا ہے یا آپ اپنا جو ڈیزائن سٹیکچر ہے وہ اپنی ڈرائنگ کے حساب سے آپ کو ادھر دیا گیا ہوگا سارا اس کو پر آپ نے اس کے حساب سے یہ سارے آفسائٹ آپ نے ادھر نیچے لگا دینے جو جنسا بھی آپ کو پاس اس کے اندر چیز دی گئی ہے گی اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ سٹیکچر کو لگا دیا ہے اس کے بعد سی سائٹ سلوپ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ادھر آ رہی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہتر ہمارے پاس اسفالٹ ایج ختم ہو رہا ہے لین یا لین کی command لے لینی ہے اور ادھر سے لین کی command آپ نے لے کے اور ادھر آپ نے two لگا دینا ہے سب سے پہرے ہارزنٹل اس کے بعد آپ نے ماؤس کو نیچے select کرنا ہے یا آپ کا fade press ہونا چاہیے ادھر اور ادھر آپ نے one press کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے c press کر 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 دینا تو آپ دیکھیں گے مرپس اس کے slope آگی ادھر سے آپ نے یہ اوپر والی جو لین ہے اس کو آپ ادھر سے ختم بھی کر سکتے ہیں اس کو move کر دیں ختم کر دیں یا آپ اس کو دس سے اسی طریقے سے جو سلوپ ہے اس کو آپ اتھر سے کاپی کر کے ایک سائٹ کو ایدھر لگا دیں تاکہ ہم ایس کا ٹیکس وغیرہ اسی طریقے سے لگا دیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو ایدھر سے ایکسٹینڈ کر دینا ہے ان ساری لینڈ کو جو جو اسے بھی آپ کو مرپس لینڈ آ رہی ہے اس کو آپ نے ایکسٹینڈ کر نیچے والی لینڈ ایکسٹینڈ نہیں ہوگی آپ نے ایک لینڈ ادھر نیچے لگا دینی ہے اور یہ جو سلوپ والی لینڈ ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا بڑا کرنا ادھر ڈرا ہوگی اس کے بعد آپ دیکھ رہے گے ٹو میٹر کمار پاس ادھر اس کی ڈرین جا رہی ہے ادھر تو آپ نے ادھر اسی طریقے سے لینڈ کی کمان لینی ہے اور اس کے ساتھ ایگزیکٹ ادھر آپ نے رکھ کے اور ٹو میٹر کا آپ نے ادھر ایک لینڈ لگا دینی ہے ٹو میٹر کی لینڈ لگا دیں گے ادھر اور اس کے بعد یہ جو اوپر لینڈ جا رہی ہے اس کو اپنے در سے آہ تھوڑا سا اس کو میں موو کر آکے ادھر اوپر رکھتا ہوں اس کی سیٹنگ ہم بعد میں کریں گے ادھر سے آپ نے لگا دینا ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاک کٹے لیے کہ جو لین سلوپ جا رہی ہے یہ سلوپ آپ ہمارے پاس جا رہی ہے ون پوائنٹ فائیو ہریزنٹل اور ون ورٹیکل آپ نے ادھر اسی طریقے سے آ جائنا ہے ادھر اور دوبارہ لین کی کمار لے لینی ہے لین کی کمار لینی ہے اور ادھر سے آپ نے ایف ایٹ پریس کر دینا ہے اس لین کو سٹیٹ کر دینا ہے ون پوائنٹ فائیو ہریزنٹل اور ادھر سے آپ نے ون اپنے ویٹیکل لگا دینا ہے اس کے در سے آپ نے سی پریس کر دینا ہے اسی طرح اس پورشن کو بھی آپ ادھر سے کپی کر کے اور تھوڑا ساتھ ادھر سائٹ کے اوپر ادھر رکھ لیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس لین جا رہی ہے یہ ہمارے پاس ون پوائنٹ فائیو کی آ گیا آپ نے ایک لین اوپر عرضی طور پر میں لگا دیتا ہوں اور اس لین کو اپنے در سے ایکچینڈ کر دینا ہے اس لین تک یہ جو لین جا رہی ہے اوپر تک تاکہ ہمارے پاس اس سلوپ بگر جائے وہ اس کی لین ادھر لگ جائے اس کے بعد جب ہم اس کے نسل کو ڈرا کریں گے یہ لین کو ہم جو اتنی ایکچینڈ جاری ہوگی اس کو ہم ادھر سے ختم کر دیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک سیکشن ہم نے ادھر بنا دیا اس کے بعد آپ نے ادھر سے اپنے پولی لین کی ایک کمانڈ لے لینی ہے اور ادھر آپ نے زیرو کاما زیرو لکھ کے آپ نے کرنا ہے تو یہ نسل آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ مرپس ایک لین لگ جائے گی آپ نے اس لین کو ادھر ایک لگا دینا ہے اوپر پک کر دینا ہے اور اس سے جو اس کی ایکچر لین جا رہی ہے ایک لین کی کمانڈ لے کے اور اس سے آپ نے اس کو ٹرم کر دینا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مرپس یہ سینٹر لائن آگئی اس کے بعد آپ نے میرر کی کمانڈ لے لیے میرر کی کمانڈ آپ نے یہ پورا پورشن جو ہمارے پاس ہے اس سب کو آپ نے سیلیک کرنا ہے رائٹ کلک کرنا ہے اور در سے آپ نے اس کا ٹاپ سے لے کے اور باٹم تک آپ نے اس کو سیلیک کر کے اور اس سیکشن کو آپ نے میرر کر دینا تو یہ دونوں سائیڈوں کو پر ہمارا سیکشن اس سے کریوٹ ہو گیا پورا یہ جس طریقے سے یہ ہمارے پاس یہ پورا اوپر بنا ہوا تھا سیکشن سارا یہ سیکشن ہم نے ادھر بنا دیا ہے اس کی سلوپس اور اس کی کٹنگ کے حساب سے سارا کچھ ادھر ہم نے اس کو ڈراغ کر لیا ہے یہ ہمارا ٹی پی کا سیکشن ادھر اس کا جو تھا اس کا فارمیٹ ادھر ہمارے پاس کریئٹ ہو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس سلوپس بغیرہ بنی میں ہیں آپ ادھر سے سکیل کی کمانڈ لے لیں اور اس کو تھوڑا سا آپ چھوٹا گر دیں میں اس کو پوائنٹ سیون فائیو کے اوپر کر دیتا ہوں یا ادھر سے اور اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیتا ہوں پوائنٹ سیون فائیو کی مزید کمانڈ لے لیتا ہوں تاکہ یہ ہمارے پاس ادھر تھوڑا سا ویزیبل ہو جائے ادھر اس اگرہ پر آپ نے اس کو لگا دینا ہے اور اسی طرح کیا سے یہ جو سلوپ جا رہی ہے اس سلوپ کو بھی آپ نے در سے موو کر کے اور ادھر اس کے ساتھ ادھر لگا دینا ہے اس کے بعد یہ ان سلوپ سکو پر آپ نے ٹی کی کمانڈ لے لینی ہے ٹیکسٹ کی کمانڈ لینے کے بعد آپ نے ادھر ٹو لکھ دینا ہے یہ ہمارے پاس اس کی ورٹیکل سلوپ جا رہی ہے ادھر اس کا بڑا آ رہا ہے ادھر سمس کو سکیل کو چھوٹا کر دیتا ہوں ٹوٹی فائیو کی اوپر سیٹ کر دیتا ہوں اسی طریقے سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں ادھر اور اس کے بعد اس کو آپ کپی کر لیں اس پورشن کو اور اس کو ادھر اسی طریقے سے ادھر جو ورٹیکل سیڈ پہ ادھر آپ نے اس کا ون لگا دینا تو یہ ہمارے پاس ادھر ٹو ان ون کی سلوپ آ جائے گی آپ نے اسی طریقے سے کپی کرنا ہے اس ٹیکسٹ کو اور ادھر آپ نے جو اوپر والی لین جا رہی ہے اس کو پر بھی آپ نے اس کو دونوں سیڈوں پر لگا دینا ہے ادھر سے آپ نے یہ ہمارے پاس سلوپ جا رہی تھی ہرجنٹل ون پوائنٹ فائیف کی جا رہی تھی اور ادھر ورٹیکل سلوپ ہے ہمارے پاس وہ ادھر ون کی ہے وہ ادھر ادھر اس کو اسی طرح کر لینا ہے ورuito سے آپ نے اس کو سیکشن کو بھی آپ پورا کپی کر سکتے ہیں اس کے ٹیکسٹ کو بھی آپ سکتے ہیں کپی کرنے کے بعد آپ نے ادھر اس کی دوسری سیڈ کو اپر آ جانا ہے اور ادھر آپ نے اس کو ادھر اسکو مختلف جگہ کے اپر آپ نے اس کو لگا دینا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلوپ ہماری آگئی اسی طریقے سے آپ نے جو سلوپ جس کا سکیل سیٹ کیا تھا اس کو بھی آپ موو کر کے ادھر دوسری سیٹ کے اوپر ادھر اس کو پر لگا سکتے ہیں ادھر لگا دیں ٹیکس آپ نے سیم تو سیم اس کا لکھنا ہے اور اسی طریقے سے اس کے جو ایرو کے نشان بگر ہوئیں گے وہ بھی آپ نے اسی طریقے سے لگانا ہے ادھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس لین ہے ماں پاس ادھر سیٹ کو پر آ رہی ہے یہndی سیٹ کو پر آ رہی ہے تو آپ نے اسdens Cred کو موو کر کے ادھر کر دینا ہے اس سلوپ کی جو دارکشن ہے وہ اسی طریقے سے ادھر آ جائے اور One کو آپ کو ادھر moved کرا کے اور اس کے سامنے ادھر لگا دینا ہے تو یہ ہمارا پاس ادھر ٹو این ون اور ادھر اس طریقے سے ایک آ رہی ہے تو اسی طرح اس اللہ کو ہی جو لینڈ جا رہی ہے آپ کی ان دونوں لینڈس کو اس میں سیلیکک کر لینا ہے اور اس سیٹ کے اوپر آپ نے اس کی جو ڈیریکشن ہے اس کو آپ نے دیسے سیدھا کر دینا تو یہ ہماری سلوپ سے در آگئی ہے اس کے بعد آپ نے لیڈر کی کمانڈ لے لینی ہے اور در سے آپ نے ایک ایرو لگانا ہے اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایرو ادھر ہمارے پاس ادھر آ رہا ہے ایرو کو آپ نے ادھر ایف ایٹ پریس کر کے اسی طریقے سے سٹیٹ لگا دینا ہے ایرو کا سیز آپ بڑھا کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو دیسے ڈبل کلک کر لیں اس کا مختلف سیز ایرو کا جتنا بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں سکیل آپ اپنی ڈرائنگ کے حساب سے اس کے سکیل کو آپ ادھر سے ایڈجسٹ کر لیں اس کی ڈیریکشن وغیرہ ہماری آپ کی آ جائے گی اسی طریقے سے اس کے بعد آپ نے جو ٹیکسٹ ہے اس ٹیکسٹ کو آپ نے جیسے کپی کرنا ہے اور اس پر آپ نے ادھر ایک لگا دینا ہے اور جو ہم آپ پر ٹیکسٹ جا رہا ہے ادھر ڈرائنگ کے اندر ایک 1.5% کا یا آپ نے ٹیکسٹ ادھر اس کو لگا دینا ہے اور اس کو اسی طریقے سے اس کی تھوڑی سیٹنگ کر دینا ہے سیٹنگ کرنے کے بعد آپ نے میرر کی کمانڈ لے لینا ہے اور اس پورشن کو سیلیکٹ کرنا ہے اور دوسرے آپ نے اس کو دوسری طرف آپ نے اس کو ادھر سے میرر کر دینا ہے تو یہ آپ کا یہ سلوپ ہماری ہوئے گی یہ ادھر میرر تو ہو جائے گی تبھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کا سب سے پہلے لگایا تھا آپ کو یاد ہوگا تو اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس آ رہا ہے سینٹر کو پر آ رہا ہے اور باقی چیزیں اس کے ساری سلوپ کے ساپ سے ساری ہم نے اس کو بنا دیا بھی اس کے پر ہم اپنی این ایس ایل کی لین لگائیں گے اور اس کا ایریا وغیرہ کلکویٹ کر کے نیچے اس کے ڈسنس وغیرہ کو لگا دیں گے یہ نیچے والی جو لین جا رہی ہے اس کو بھی آپ نے دوسرے ٹرم کر دینا ہے اور یہ آپ کا سیکشن ہمارا ادھر کریئٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیکشن ہمارا تھوڑا سا اوپر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس جو یہ اس کی بنیم یہ ساری ٹیمپلیٹ آپ نے اس دوسرے موو کی کمال لے لینے ہیں دوسرے اور یہ پورے پورشن کو آپ نے تھوڑا سا ادھر موو کرا کے اور اس کو اوپر تک لے آنا ہے اور تاکہ یہ ہمارا جو سیکشن ہے وہ ہمارا ایجزیک سینٹر کو پر ہو جائے اس پورشن کو آپ نے نہیں چھیڑنا ہے یہ ہمارا ایلیویشنز کے اوپر یہ لگا ہوا ہے تو یہ آپ نے جو بھی ٹیمپلیٹ بغیرہ کے لیے تھوڑا سا میں اس کو اسی طریقے سے بنا رہا ہوں تو آپ نے اس کو اسی طرح کرنا اگر آپ نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو آپ لائک کر دیجئے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ادھر اپنے این نسل کے اوپر یہ این نسل کے اوپر ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر این نسل ہم نے ایکسل کے اندر پورا یہ مینور لکھا تھا اس ڈیٹے کے حساب سے جو ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے یہ پرانے ڈیٹا ہمارے پاس کی شیٹ آگیا ہے تو اس کی سیٹنگ وغیرہ کے کٹنگ کے حساب سے میں تو اس کی سیٹنگ کر دی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈسٹنس ہے اوپر والا کالم کو پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سریل نمبر وغیرہ جا رہے ہیں آپ اس کو ادھر اسی طریقے سے اس کے ساتھ اس کو پیسٹ کر سکتے ہیں اس کو پر آپ یہ اس کو لگا سکتے ہیں لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں سارے کالمز کو اوپر نہیں تو اوپر بھی یہ لکھا ہوتا ہے تو یہ سارا تھی ہے ہمارا فیل والا سیکشن تھا یہ ہمارا سیکشن ہے کٹ والا اس کی میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو کپی کر لینا ہے کپی کرنا ہے اور ادھر سے جیسے جو فارمیٹ آپ نے بنایا ہے آٹھوکیٹ کو پر آپ نے آ جانا ہے ادھر ادھر آپ اپنی لیئر وغیرہ کو سیلیکٹ کر لیں جو بھی جا رہی ہے جس اس طریقے سے بھی ہے آپ اس کو ادھر سے بھائی لیئر کر دیں اسی طریقے سے ٹاٹھر لین وغیرہ جو بھی ہے وہ لیئر کے اوپر آپ بنا دیں اور ادھر سے آپ نے پولی لین کی کمال لے لینی ہے اور ادھر آپ نے اس کو ادھر پیسٹ کر دینا ہے آپ پیسٹ کرنے گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارا پاس سیکشن انسل کے ڈراؤ ہو گیا ہے یہ ہمارا پورا کٹ والا سیکشن جا رہا ہے اوپر یہ سارے ہمارے انسلز وغیرہ سارے جا رہے ہیں اور یہ سیکشن ہم نے بنایا ہے نیچے پورا الیویشنز کے اوپر تو یہ ہمارا ادھر سیکشن ادھر کمپلیٹ ہوگا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لین ہمارا پاس ایکسٹر جا رہی ہے کیچ پوائنٹ والی آپ نے اس کو ٹرم کر دینا ہے تو یہ آپ کا جیدر کیچ پوائنٹ بنے گا آپ نے ادھر اس کو ادھر تک آپ نے اس کو لگا دینا ہے اسی طریقے سے دوسری سیٹ کو بھی آپ نے ادھر ٹرم کر دینا ہے اگر لین آپ کے نیچے آ رہی ہے تو اسی طرح آپ اس لین کو ادھر سے ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اور اپنی لینز وغیرہ کو لگا سکتے ہیں دوسری یہ لین ہمارا پاس دیکھ رہا ہے کہ بہت زیادہ ایکسٹر انسل ہے اب جو ایکسٹر لینز وغیرہ ہے اس کو آپ ادھر سے ادھر ٹرم کر سکتے ہیں اور دوسری اسی طریقے سے انسل کے اندر جو بھی پوائنٹ جا رہے ہیں اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا پاس یہ پوائنٹ آ رہا ہے یہ آگے ہمارا پاس ایکسٹر پوائنٹ سے اس کی ضرورت نہیں ہے تو آپ ادھر سے ایک لین لگا کے اور جو ایکسٹر لین ہے ادھر سے اس کو بھی آپ ادھر سے ٹرم کر سکتے ہیں جس کی جس لین کی آپ کو ہمارا پاس ادھر ضرورت نہیں ہے اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لین جا رہی ہے یہ ہمارا پاس پوائنٹ تھا آپ نے ادھر سے جو ایکسٹر لین لپس کمانڈ لوڈز کی ہوئی ہیں نیچے ہم سب سے پہلے انیسل کے لین لگائیں گے وہ چلتی ہماری پی آر کے اوپر یہ پی آر کا نام میں وہ ادھر آیا ہے اسی طریقے سے سی ڈی کی کمانڈ ہے اور اسی طریقے سے کیو کی کمانڈ ہے کیو کی کمانڈ ہماری ایریے کو پر یوز ہوتی ہے سی ڈی کی کمانڈ کو پر ہم ایرو کے ساتھ جسنس لگا سکتے ہیں اور پی آر کے ذریعے ہم اپنے ٹیبل کے اندر ادھر اپنے انیسل وغیرہ ادھر لگا سکتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھ رہے گے ہم نے اس کو لگایا ہے ہم ادھر سے پی آر کی کمانڈ لیں گے یہ ہماری لپس کی کمانڈ ہے انیسل کو اپنے در سلیکٹ کر لینا ہے ادھر لانا آپ نے ادھر سینٹر میں یا سٹارٹ کے اوپر آپ اس کو ادھر سلیکٹ کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے ہمارے پاس ادھر اس کے سلیکٹ کر سکتے ہیں ادھر سے آپ اس کا ہائٹ آ رہی ہے آپ اس کی ہائٹ اپنے سائز کے ساتھ سے کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں دوسرے نمبر کو پر اپنے ادھر اگر لکھا ہوا ہے کوئی ٹیکس یہ جس طرح آپ یہ لکھا ہوا ہے تو آپ ادھر سے اس کو میں تھوڑا سا بان کرتا ہوں ادھر سے آپ اس کی میچ پراپرٹی ایم اے شارٹ کیے آپ اس کو ادھر سے سلیکٹ کر کے اور یہ جو پوائنٹ ہے ان کے الیویشن وغیرہ کو بھی ادھر سے اس خساب سے لے کر آ سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو سلیکٹ کر کے رائٹ سلیکٹ کر دیں اور تھوڑا سا آپ اس کو ادھر سے سینٹر میں لے ہیں تو یہ آپ کے اوپر ایم ایس ایل اور ڈسنس نیچے ہمارے ادھر مارک ہو جائیں گے اس کے بعد یہ ٹاپ لیول کو پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر بھی ہم نے کوئی الیوشن وغیرہ لگانے اس کے لیے ہمارے پاس یہ لپس کی کمانڈ آپ کو میں نے پہلے بتائی ہے ادھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ واپس سی ڈی کی کمانڈ جا رہی ہے سی ڈی اور اس کے بعد ایریے کی کمانڈ کیوں کے اوپر تو ہم ادھر سے ان دونوں کو یوز کریں گے سی ڈی کی کمانڈ میں ادھر سے پریس کرتا ہوں سی ڈی لکھ کے اور ادھر سب سے پہلے نمبر کے اوپر میں ادھر اپنا الیوشن اور ڈسنس ادھر لگا دوں گا اسی طریقے سے آپ سیکنڈ نمبر اوپر آ جائے جو جو سا پوائنٹ ہے آپ ادھر اس کو لگا دیں اس کے ٹیکسٹ وغیرہ کی سیٹنگ آپ اسی طرح پراپٹی کے اندر جا کے کر سکتے ہیں میں نے اس کو جنرل طور پر اس کو رکھا ہوا ہے تاکہ یہ ہر سیکشن کے ساتھ سے اس کی الادہ الادہ ہوتی ہے سیٹنگ اس وغیرہ تو آپ نے دس سے اس کو اسی طریقے سے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور دس سے اپنا پراپٹی کے اوپر آ جانا ہے اور ادھر آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو سیس ٹیکس ہائٹ ہے وہ ادھر وان پائنٹ ٹو فائیو آ رہی ہے آپ اس کو ٹیکس ہائٹ کو یا چھوٹا اپنا اس کے ساتھ سے کر سکتے ہیں پوائنٹ اے پوائنٹ پوائنٹی کے اوپر جتنے کو پر بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اسی طریقے سے آپ یہ ایرو کا سیز وغیرہ ہے ایرو کا سیز بھی آپ ادھر سے اس کو سیلیکٹ کر لیں اور ادھر سے جو ماپس پوائنٹ ایٹین آ رہا ہے اس ادھر سے آپ اس کو پوائنٹ اے فور ایٹ یا فور فائیو یا پوائنٹ فائیو آپ کر دیں گے تو یہ ہم اپس ادھر اس کے انسلز وغیرہ سارے اس کا اسی طریقے سے مارک ہو جائیں گے اسی طریقے سے آپ ان کو چھوٹا یا بڑا مزید بھی کرنا چاہتے ہیں آپ اس کا ادھر سے سائز کم یا چھوٹا کر سکتے ہیں پوائنٹ تھارٹی کے اوپر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں تو یہ ادھر آپ کے ادھر اسی طرح ہو جائیں گے اس کا بعد آپ نے سی ڈی کی کمانڈ دوبارہ لی علی ہونا ہے اس کو میں ادھر سے ہائیٹ کرتا ہوں اور ادھر سے آپ نے سمپل سا ادھر آپ نے اس کو دوبارہ لگا دینا ہے اس پوائنٹ کا بھی ہم نے ملیشن لگے لینا ہے اس پوائنٹ کا بھی جو پوائنٹ آ رہے ہیں ان سب کے الیلویشن بغیرہ ادھر آپ اس کو لگا سکتے ہیں اس کا آگر آپ ادھر سے اس کی تیکس وغیرہ بنیچرینکہ چاہتے ہیں آپ ڈی پریس کر دیں ان ڈیمیشنز کو پر آ جائیں ادھر سی سٹینڈٹ کو پر رہے ہیں موڈیفائی کو پر آپ ادھر سے آ جائیں ادھر آپ دیکھنے کے ٹیکس ہائٹ جو ہمارے پاس جو سیلیکٹ ہوئی ہے وہ ون پائنٹ ٹو فائٹ کی ہے اس کی ہائٹ میں ادھر سے بھی کم کر سکتا ہوں پائنٹ ٹوئنٹی فائی اس میں کر دوں گا اپلائی اوکے کر کے ادھر سیٹ کر کے اس کو کلوز کر دوں گا اور دوسرے اب یا دوبارہ میں جب اس کمانڈ کو یوز کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو ٹیک سائز آئے گا وہ پائنٹ ٹو فائف کا آئے گا دوبارہ میں سیڈی کی کمانڈ لے لیتا ہوں یہ ہمارا کیچ پائنٹ ہے ادھر آپ دیکھ رہے ہیں تو اب یہ اور یہ سائز ہمارا سیم ٹو سیم آگیا دو دونوں میتھڈ کے ذریعے میں نے آپ کو بتایا ہے ادھر آپ اس کی سیٹنگز اگرہ اس سلیپس کمانڈ کی بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں ان میں جو جو سا بھی پائنٹ آپ ڈگانا چاہتے ہیں باتم سیگر گلے جو جا رہے ہیں تیمزوں روڑ پائنٹ سے جو سا پائنٹ آپ کا درمیان میں آرہا Поائنٹ آپ بھی پائنٹ ایدھ سے پک کرنا اور جہدر آپ کا کیچ پائنٹ آرہا ایدھر آپکو پیٹٹ کو بتاگش آرہا آیا ہے اور دوسرے سی teu سیٹ ا سے اسی طریقے سے مارکنا car ہدھر کیچ پائنٹ اس کے بعد تاب Rudolph이 یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم نے سلوپ اگرہ لکھی تھی یہ ہماری تھوڑا سی آؤٹ آ رہی ہے آپ اس کو ادھر اس کے ساتھ ادھر دونوں کو آپ ادھر سے سیلیکٹ کر کے اور ادھر اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر دیں اس کے سینٹر میں تقریباً یہ چیز آنی چاہیے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا کٹ والا سیکشن ادھر کمپلیٹ ہو گیا ہے ادھر ہم نے پر اس کے نسل کی لین لگا دی ڈاٹ اگر نہیں آ رہی تو آپ ادھر اس کا ڈاٹ اٹ کا سکیل اس لین بھی آپ سکیل ڈاٹ اٹ میں یہ سیلیکٹ کر دیں اور اس سکیل آپ اس کا پوائنٹ فائی یا جترہ بھی آپ اس کا کم رکھنا چاہتے ہیں وان فائف کے ساتھ سے بھی آپ کے ساری ڈاٹ اٹ میں آ جائے گی تو جو بھی نسل کی لین ہوتی ہے وہ ہمیشہ ڈاٹ اٹ کے اندر شو ہو رہی ہوتی ہے دونوں لینز ہماری یہ ڈاٹ اٹ پنگر ہوتی ہی اس کا کلر ہوگیرہ دونوں کا الہدہ الہدہ آپ کر دیں اس کا ریٹ کر دیں اور اس کا دین وغیرہ یا جو بھی آپ اپنے سیکشن کے ساپ سے رکھنا چاہتے ہیں رکھ لیں تو یہ سیکشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ادھر کمپلیٹ ہو گیا ابھی ہم نے اس کا نکالنا ہے ایریا ایریا ہم کیسے نکالیں گے ایریا کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ میں لپس کو یوز کروں گا اور آپ کو مینول بھی بتاؤں گا لپس یہ ہماری کیوں کمانڈ ہے یہ ہماری لپس کے ساتھ یوز ہوئے گی اس کو میں نے لوڈ کیا ہوا ہے آپ سب سے پہلے آپ نے جو بھی ایریا نکالنا ہوتا ہے آپ اپنی کاپی کی کمانڈ لے لیں اور یہ پورا سیکشن جو آپ نے ادھر بنائے ہوئے اس کو آپ نے ادھر سے کاپی کر کے ادھر ایک سیڈ پر ادھر لگا دیں سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے ادھر بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو یہ سیڈ کرنی پرتے ہیں چیزیں ہیست کو ڈسٹرپ کرنا پڑتا ہے تو آپ ادھر سیڈپ بھی کر دیں یہ در سے آپ اگر ایرز بغیرہ بنائی ہوئی ہے تو آپ اس کو بھی ادھر سے بنا سکتے ہیں ادھر سے آپ اس کو اس پورشن کو آپ نے جو جو سا ایکسٹر ٹیکس آپ کے اس گندر آ رہا ہے اس کو بھی آپ ادھر سے ختم کر سکتے ہیں ابھی اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس کا ایریہ ہم نکالیں گے ایریہ ہم نے جو کٹ ایریہ کے نکلتا ہے وہ نکلتا ہمارا باٹم آف سب گریڈ تک یہ باٹم آف سب گریڈ کی یہ لین جا رہی ہے آپ یہ دیکھ رہے گی میں دیسے ہائی لائٹ کر رہا ہوں جو پوری لین اس کو ہائی لائٹ کر کر اس کا میں دیسے کلر چینج کر دیتا ہوں تاکہ آپ ذرا اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے تو یہ جو کٹ ایریہ ہمارا نکلے گی کٹ ایریہ کی وہ نکلے گی ہماری اس ٹاپ اینرسل سے لے کے اور باٹم آف سب گریڈ تک اب یہ اوپر دیکھ رہتے ہیں تو یہ ہم야 پاس سب گریڈ باٹم کے بھی اس نے لین دیوی ہے نیچے تو یہ ہم اوپر جو لین جا رہی تھے ٹی پی کے سیکشن کے ساتھ سے یہ باٹم آف سب گریڈ تک جا رہی ہے تو یہ اوپر ہم آپس جا رہی تھا اور نیچے یہ ہم یہا پر آف آ فان جا رہی ہے جو ہم سب سے پہلے روڈ کے اندر جو کٹنگ ہوئے گی وہ ہماری باٹم آف سابگریٹ تک کی کٹنگ ہوئے گی. باٹم آف سابگریٹ کو پر جتنا بھی ایریا آئے گا وہ ہم نے نکالنا ہے تو اس کے لیے ہم ادھر سے اس سیکشن کو اوپر دوبارہ آ جاتے ہیں ادھر سے تو ایک سیکشن کو ہم میں کپی ایک دفعہ اور کروں گا. کپی کروں گا کپی کرنے کے بعد آپ اس کو ادھر ایک دفعہ اور ادھر لگا دیں. تو یہ دو سیکشن اس کے اندر ہم نے ہماری کٹنگ بھی آئی گی اور ہمارا فل ایریا بھی آیا گیا ہم اپنا ادھر سے کٹ ایریا کر였습니다 کہ ہماری کٹ کریں گے یہ کٹ ایریہ سارا اپنے اوپر سے یہ جو لگایا ہے یہ سارا آپ نے ادھر سے ختم کر دینا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے سارے پورشن کو ادھر سے ختم کر دینا ہے اسی طرح سے جس طرح سے میں نے کیا ہے یہ پورا ایریا ہمارا ادھر سے نیٹ اینڈ کلین ہو گیا ہے یہ ہمارا سارا کٹ کا ایریا ہے آپ نے cut کے ایریا کے لیے اے اے آپ نے ادھر سب سے پہلا اپنے بیو کی command لے لینی ہے boundary کی اور ادھر سے آپ نے اس box کو select کر کے اور ادھر اس کی boundary بنا دینی ہے تو یہ ہماری boundary باند کی یہ ادھر سے آپ نے اے 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 test کرنا ہے area کی command آ جائے گی intercard دینے ہیں وہ کو آپ نے ادھر سے object آپ نے کرنا ہے اور دوسر یہ جو object آپ نے بنایا ہے اس کو آپ click کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے نیچے ہمارے پاس اس کا area آ گیا یہ آپ یہ command bar کے اوپر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا پاس ایس کے left side کے اوپر میں ہوں اسے آپ نے اس کو copy کر کے اس کے بچ میں بھی آپ ادھر لقے سکتے ہیں تو یہ پہلی command تھی ہماری area کی تو یہ ہمارا پاس ایڑا آ رہا ہےն یہ area ہمارا square fit کے اندر یہ square meter کے اندر ہوتا ہے. جس کے اندر بھی آپ section بنائیں گے تو آپ کا area اسی طرح اسی unit کے اندر آگا تو یہ ہماری area ہے two zero six point three seven eight four complete cut .� area. جو ہمارا آ رہا ہے یہ سارا cut کا اور ہے. پہلا میتھرڈ یہ تھا. دوسراahren method تھا کہ آپ اس کی میں اس کو کپی کر کے دوبارہ ادھر آپ کے سامنے ادھر لگا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پلیر ہو جائے تو یہ آپ دیکھ رہیں گے دونوں میتھڈ کے لئے یہ ہمارا سیم ٹو سیم ہے تریسرہ میتھڈ یہ ہے ہماری لپس کمانڈ کا یہ دونوں میں ادھر سے میں نے بانڈری بنی ہوئی تھی اس کو میں ریس کر دیتا ہوں یہ ہماری جو کمانڈ چلتی ہے یہ کی لپس کمانڈ وہ کیو کو نام سے چلتی ہے کیو ہے آپ نے دیسے کیو پرس کرنا ہے اور یہ جو آپ نے ادھر 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 کلک کرنا ہے اس کے بعد اب بہر کر دینا ہے یکر آپ اوپری اس کا اریا لکھ دینا تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ تینوں میںo ایریا سیم ٹو سیم آیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تینوں methods تھے ہمارے یہ تینوں 저� driveway ایرے ایرے آپ کو جون سا بھی method use کرنا ہے آپ کر Grund یہ ہماری پاس جو cut area آیا ہے وہ次 کے پر ہے آپس area کو اپنے آس سیکشن کو پر اسکر لکھتے ہیں اور ساتھ اس کا a دسکرپشن لکھ دیں کٹ ایریا تو یہ ہمارا پاس جو کٹ ایریا آئے گا یہ ہمارا پاس ہوتا ہے سکیر میٹر یا سکیر فوٹ کے اندر ہے اس کیو ایم اس کی شوٹ کی وہ میں ادھر ساتھ لگا دیتا ہوں اس کی آپ اپنے ٹیمپلیٹ کے ساتھ سے جو جو سے بھی جا رہا ہے آپ اس کے اندر لگا دیں گا تو یہ ہمارا سب سے پہلے ادھر کٹ ایریا کے اوپر آگیا ہے ہمارا اس کے بعد ہمارا پاس ادھر فلنگ والے آریہی کونسا ہمارا یہ سب سے کی جو جو لئر جاری ہے تھاری سینٹی میٹر کی یہ ہمارا جو ایریا آگیا ہے یہ ہمارا BEC连 آئے گا سب فيڈ ہمارا ارث وقت کے اندر جو ہوتا ہے وہ ہمارا ہوتا ہے اندر سب وقت کے اندر سب وقت الییوز ہوتی ہے تو یہ آپ نیچے دیکھ رہے ہیں کہ سب وقت تھاری سینٹی میٹر تھا جو بھی اس کی ساتھ سے جو بھی اس کر آی رہا آیا ہے وہ یا فلک کروہ سیکشن ہتا ہے اس کے اندر جو سب گریڈ والا پورشن ہوتا ہے اس کی کوئنٹی اسی طریقے سے کرکلیٹ ہوتی ہے تنکچہ سے میں ادھر سے دوسرا سیکشن جو میں نے ادھر سے کپی کیا تھا پہلا ہی ہمارا کٹ والا تھا دوسرا ہی ہمارا سیکشن کو میں نے کپی کیا تھا اس کو میں ادھر سے اوپر سے جو اس کی ایکچر لائن ہے ان کو میں ادھر سے ختم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائیں اس کے بعد آپ کس میں سلوپ دیکھ رہے ہیں آپ کس کو بھی ادھر سے ختم کر دیں اس کو اکسٹر لائنگز دیتا مختلف گرہ دے ہی اس کو بھی آپ کس ہے ساری لائنز کو بھی اس سے ختم کر دیں یہ میں کس سے ساری لائنز ختم کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کو اچھے طریقے سے سمجھا جائے کہ کٹ آیا ف钟 ہوں گس اینکے ہوا انگر ہوں۔ پورا سیکشن ایسے ہمارا سب گریڈ والا تھاٹی سینٹی به ہے یہ ٹونٹی سینٹی ہے ٹونٹی فیر سینٹی ہے جتنا بھی ڈرینک کے اندر آپ کو دیا گیا ہے اس کے بعد آپ نے اسی طرح کیوں کی کمانڈ لے لینا ہے اس کے انسائیڈ کے اندر ادھر کلک کر دینا ہے اوپر کلک کر کے یہ ہمارا ایریا آ گیا فیل کا آپ نے اس کو ادھر سے کاپی کر لینا ہے یا اس کو آپ ڈائریکٹ ادھر لگا سکتے ہیں یہ ادھر آپ نے اس کو ادھر اپنی اسی جگہ کے اوپر جیدر آپ کو پاس ٹیمپلیڈ میں جگہ ہے ادھر آپ نے ادھر لہ دینا ہے اور ساتھ اس کا جو یونٹ وغیرہ ہے وہ آپ نے اس سے لکھ دینا ہے اسکیو ایم وہ ادھر آپ نے اس کے سٹارٹ کے اندر ادھر فیل اےریا لکھ دینا ہے یہ ہمارے سیکشن کے ادھر فیل اےراں سیکنڈ نمبر کے اوپر اور فیسٹ نمبر کے اوپر ہمارے پاس اس کا اس کا کٹ ایریا آ گیا ہے سارا تو یہ آپ نے ادھر اسی طریقے سے اس کو ادھر بنا دینا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں اس ایریے ہمارے دل سے کلکلیٹ ہو گئی ہیں پہلے ایریے نمبر کو پر ہم ہاپس کٹ ایریہ آیا تھا سیکنڈ نمبر کو پر ہمارے فیل ایریہ اور ساتھ اس کی پوری ڈیٹیل اور سارے یہ انسل وغیرہ سارے اس کے معنی بنائے تو یہ جو بھی کٹ ایریہ ہوئے گا اس کو آپ نے اسی طریقے سے کرنا تو یہ ہماری سیکنڈ ویڈیو تھی فاسٹ ویڈیو ہماری تھی اس پورشن کے اوپر فیل والے ایریہ کے اوپر یہ جو ہم نے فیل والا ایریہ بنایا ہے اس کا اس کے اوپر تھی سیکنڈ نمبر کے اوپر محبس یہ کٹ ایریہ کے اوپر آ گیا ہے کٹ ایریہ جو ہمارے جا رہا ہے اس کے اندر آپ اس کو کراسٹیشنز کو کیسے بنا سکتے ہیں اس کے اندر جو ایریہ انوال ہوتے ہیں وہ ہیں تو آپ نے اس کے اندر یاد رکھنا ہے کٹ ایریہ کے اندر کٹ ایریہ بھی آئے گا اور آپ کا فیل ایریہ جو ہوئے گا وہ ہر صورت میں آئے گا سب ڈیٹ کو پر جو انسی بھی لیئر جا رہی ہیں آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم جنہیں کی سرویسز کو فرام کرتے ہیں جس کے اندر ہم کمپلیٹ ٹاپوگرافی سروی سے لے کے ایز بیٹ سروی ہے اس طریقے سے کوئی ڈرائنگز وغیرہ بنوانا چاہتے ہیں کوئی آپ اپنے ٹاؤن پلاننگ سوسائٹی ڈیزائن کروانا چاہتے ہیں آپ اس طریقے سے پہ پاکستان کے اندر کسی بھی جگہ کے اوپر ٹاپوگرافیکل میپ ہے ہمارا جی پی ایس کے ذریعے ڈران کے ذریعے یا ٹوٹسیشن کے ذریعے آپ کوئی ایریا بغیرہ مار کروانا چاہتے ہیں کسی قسم کا بھی ہے تو یہ اوپر آپ کو میرے فون نمبر ادھر نظر آ رہے ہیں ورس اپ آپ مجھے کر سکتے ہیں مجھے فون کر سکتے ہیں اور اسی کیسے اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں اور یہ سارے کام میں سے کوئی بھی کام کروانا چاہتے ہیں آپ آن لائن سروے تو ہم فیڈ وار فیزیکل تو سروے ہم آپ کو پاکستان سے باہر نہیں کر کے دے سکتے ہیں لیکن جو بھی آپ ڈرائنگز ہوئی رہا جس قسم کے بھی آٹوکیٹ کے اندر ہیں سیول تھری ڈی کے اندر ہیں ایگل پوائنٹس کے اندر ہیں روڈ ڈیزائننگ ہوئی رہا ہے جو بھی کام ہے جی آئی ایس کا کام ہے اور کوئی بھی کام ہے آپ وہ ہم سے کنٹیک کر سکتے ہیں مجھ سے کنٹیک کر سکتے ہیں یہ میرا آپ کو فون نمبر نظر آ رہا ہے اس کے اوپر تو ہمارے پاس کمپلیٹ انجینئرز کی ساری اس ٹیم موجود ہے اور ہمارا آفیس آپ لہور کے اندر موجود ہے آپ پہ ادھر سے اسی طریقے سے ہم سے کنٹیک کر سکتے ہیں جو بھی آپ نے کام کروانا ہے کسی بھی قسم کا ہم آپ کو سٹینڈرڈ طریقہ کار کے ساتھ طریقہ کار کے مطابق آپ کو سارا کام کر کر دیں گے تو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اسی طرح میں آگے جو نیکسٹ ویڈیو ہوئے گی اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کا کٹ اور فیل ایریہ جو آ رہے ہوتے ہیں اس سیکشن کو آپ نے کیسے بنا نہیں ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے دو قسم کی سیکشن بنائے تھے پہلا فیل پہ تھا دوسرا ہمارا کٹ کے اوپر آ رہا تھا تیسر نمبر پر جو آئے گا وہ کٹ ٹین فیل کے اوپر ہوئے گا اس کی سلوپس ہوگیر آپ کیسے لگا سکتے ہیں اس کے ایریہ آپ کیسے کلکیٹ کریں گے وہ میری جو نیکسٹ ویڈیو ہوئے گی وہ اس کے اوپر ہوئے گی ساری آپ نے اس میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا ہے اور میرے ساتھ اٹیچ رہنا ہے تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اللہ حافظ